اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیلیت سے ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں خوش و آباد ہوں گے میں بلکل ٹھیک ٹاک ہوں اللہ کا شکر ہے آج کا بلوگ شروع ہو رہے جی ناشتے سے تو آج کل ہم یہ ناشتہ کر رہے ہیں گرمی بہت ہے موسم چینج ہو گیا ہے دل نہیں کرتا کوئی پراتھا یا اس طرح کی کوئی چیز کھانے کا صبح صبح اٹھ کے چائے پینے کبھی نہیں دل کرتا تو اس لئے آج کل ہم ملک شک بنا لیتے ہیں اور یہ میرے ہزبن کا گلاس ہے وہ دودھ پیئے یا ملک شک پیئے تو وہ اسی گلاس میں پیتے ہیں اور یہ کافی اچھا سائز ہے شاید اس لئے بھی وہ اس میں پیتے ہیں وہ ان کا فیوریٹ ہے یہ والا گلاس اور ابھی میں اپنے لئے یہ بنا رہی ہوں تو ہم دونوں صبح یہ ناشتہ کرتے ہیں بچے یہ ناشتہ نہیں کرتے بچے کو جتنا مرضی کوشش کر لیں بتا نہیں کیوں آج کل بچے موڑی ہوتے ہیں لیکن گرمی ہوگی ہے تو صبح ناشتہ کرانا ویسے بہت مشکل ہوا ہے تو کسی سسٹر نے کومنٹ کیا تھا مجھے لاسٹ ویڈیو پہ کہ ان کو میرے کپڑوں کا پرنٹ بہت اچھا لگا ہے تو میں نے کہا چلو میں پورا ڈریسی شیئر کر دیتی ہوں یہ ہے تو 2020 کے ڈیزائنر ویہ میں ہی ہے لیکن مجھے اس کا برینڈ اب یاد نہیں ہے کہ یہ کون سا برینڈ تھا تو جب میں نے آرڈر کیے تھے بہت 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 بہ انہان کی انٹری ہو گئی تھی اس لئے مجھے وائس آور روکنا پڑا تھا کیونکہ انہوں نے دودھ پی لیا تھا اور وہ مجھے فیڈر پکڑا رہے تھے کیونکہ وہ جب بھی دودھ پیتے ہیں وہ کسی کو بھی اپنا فیڈر نہیں پکڑاتے وہ آکے صرف مجھے فیڈر پکڑاتے ہیں یہ پتہ نہیں کیوں ان کو یہ عادت ہے لیکن وہ ایسے کرتے ہیں تو یہ مجھے کی پتہ دینے کے لئے آئے تھے اس لئے ان کے آواز آئی تھی بیچ میں تو دیکھیں اس کا دوبٹہ کتنا خوبصورت ہے لون لون کے دریس کا لون کے کپڑ پہننے کا اس لئے بہت مزا آتا ہے کہ اتنے مزے مزے کے کلرز ہوتے ہیں نا تو جیسے وہ موسم ہوتا ہے نا کھلا کھلا سا ایسے ہی کپڑوں کا رنگ ہوتا ہے اور وہ مزا آتا ہے پھر ان کپڑوں کے ساتھ تو وہ ساتھ میں یہ دوسرا لون کا سوٹ ہے وہ میں نے میرے خیال سے پہلے آپ کو دکھایا ہوا ہے لیکن ابھی میں نے دھوکے پھلایا ہوا تھا تو میں نے کچھلو میں دوبارہ دکھا دیتی ہوں آپ کو تو اس کے گلے کا ڈزائن بھی یہ دیکھیں گلے کا ڈزائن شاہید میں نے پہلے نہیں دکھایا ہوا تو ابھی جو ہے وہ میں نے کچھلو میں دکھا دیتی ہوں تو جی ساتھ میں یہ دیکھیں دوبارہ یہ اس کے ساتھ کا نہیں ہے کیونکہ یہ دوپیس لیا تھا اور یہ دوبارہ میرے کپڑیں ہیں پچھلے سال کے تھے ان کے ساتھ لون کے کپڑیں خراب ہو جاتے ہیں لیکن ان کے دوبارہ خراب نہیں ہوتے ہیں تو اس لئے پھر وہ ہم دوبارہ use کر سکتے ہیں تو میں تو ایسے کرتی ہوں ساتھ ساتھ جیسے جیسے میں use کروں گی اور پھر آپ کو ساتھ ساتھ آئیڈیاز بھی دوں گی بتاؤں گی بھی تو ابھی جو ہے وہ میں یہ سرڈیو کی چیزیں بھی ہیں ان کو میں دھوپ شوپ لگوا رہی ہوں پہلے ان کی سنگیں سن رہے ہیں ہاں جی جب بھی وائس آور کرنے لگے نا تو فرحان کو سنگنگ یاد آ جاتی ہے تو میں نے کہا تھوڑی سی آپ لوگ بھی سن لیں ان کی سنگنگ کیسی لگی آپ لوگ کو مجھے بتائیے گا تو یہ جو ہے وہ سرڈیو کی بیچیٹ ہے ویلویٹ کی میں نے بنوائی ہوئی ہے تو سرڈیو کی جتنی بھی چیزیں ہیں جتنی بھی کپڑے ہیں ان کو میں گرمیوں میں لازمی دھوپ لگواتی ہوتی ہوں یہ میری عادت پاکستان سے ہے امی ایسی کرتی تھی جیسے دھوپ تیز ہوتی تھی تو پھر رضائیوں کو کمبل وغیرہ جو ہوتے تھے اور کشن وغیرہ جو بھی چیزیں سارا کچھ ہوتا ہے تو ان کو دھوپ لگواتی تھی تو میری بھی ایسی عادت پھر پڑی بھی ہے مجھے کہ میں گرمیوں میں ساری چیزوں کا ایسے دھوپ لگواتی ہوتی ہوں تو آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی چیزیں نکال لیتی ہوں دو چیزیں ایک دن نکال لیتی ہوں تو میرے سے ہمیشہ ساکس گم ہو جاتی ہے پتہ نہیں کیوں ایسے ہوتا ہے لیکن ہمیشہ ایک آت ساکس جب میں دھوٹی ہوں تو غائب ہوتی ہے بیٹ میں سے تو پھر اس چیز کا بڑا شور پڑ جاتا ہے میرے گھر پہ بچوں کو سیم ساکس جب نہیں ملتی تو باقی ساری چیزیں میں بہت منیج کر لیتی ہوں اچھے طریقے سے لیکن یہاں جب ساکس کی باری آتی ہے تو یہاں پھر میں فس جاتی ہوں پتہ نہیں کیوں غائب ہو جاتی ہے تو آج کا لون کا سوٹ میں نے یہ والا پہنا ہوا ہے تو میں نے کہا چلو یہ بھی تھوڑا سے دکھاتی ہوں بس یہی تھا میرا آج کا ویڈیو آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر اور کومنٹ کیجئے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو اس کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل کا اپشن ہوتا ہے اس کو پریس کرنا نہیں بھولنا کیونکہ پھر آپ کو نئی ویڈیو کے نوٹفکیشن آ جاتے ہیں اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے اللہ حافظ